اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے اکسفورڈ یونیورسٹری میں وائس چانسلر کے حوالے سے الیکشن لڑیں گے خبر تو یہ گردش پہلے ہی کر رہی تھی لیکن اس میں مزیدار چیز یہ ہے کہ جس یونیورسٹری میں دنیا بھر کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں ایڈمیشن لینے پر اس کے وائس چانسلر کے لیے خان صاحب جیل سے ہو کے الیکشن لڑنے والے ہیں اور اس میں بڑی بڑی شخصیات عمران خان کے متے مقابل دکھائی دیں گے اور یہاں پہ ایک فوٹیج بھی اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے اکسفورڈ یونیورسٹری کے الیکشن میں عمران خان صاحب کے متے مقابل یوکے کے سابق وزیراعظم بورس جانسن اور تریسہ میں نامی ایک لیڈی بھی ہوں گی اب خان صاحب ستر سال کی عمر کے ایک ایسے شخص ہیں جو کہ ہمارے ہاں جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں دنیا کی ایک ایسی یونیورسٹری جہاں سے ڈگری ہولڈر ایک خاص مقام مرتبہ رکھتا ہے اس یونیورسٹری میں خان صاحب کے ایسے چرچے ہیں کہ امید کی جا رہی ہے کہ بہت چلد اگر وہاں پہ فارم فارٹی سیون نہ ہوا تو خان صاحب وائس چینسلر کے لیے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اب خان سے محبت کرنے والے یونیورسٹری کے طلبہ و طالبات کچھ الگ ہی انداز میں خان سے اپنی محبت دکھاتے ہیں جو کہ مختلف صورتوں میں ہمیں مختلف سٹیجز پہ دیکھنے کو ملتی ہے اب کچھ مزیدار انفرمیشن یہاں پہ سامنے آ رہی ہے کہ معروف تعلیمی ادارے ایکسفورڈ یونیورسٹری کے چینسلر کے نشست ہانگ کونگ کے سابق گورنر اور اکیس سال تک اس عہدے پہ فائز رہنے والے اسی سالہ لارڈ بیٹن کے استیفے کے بعد خالی ہوئی چینسلر شپ کا باقاعدہ عہدہ یونیورسٹری کے کسی افارق و تحصیل فرد جو بالعموم سیاستدان ہوتے ہیں کوہی دیا جاتا ہے عمران خان نے اکسفورڈ یونیورسٹری کے کیبل کالیج سے 1972 میں ماشیات اور سیاسیات کی تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے 1971 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے پہلی مرتبہ کھلا اور بعد میں اکسفورڈ یونیورسٹری کے کرکٹ ٹیم کے کپتانی کے فرائز بھی سر انجام دیتے رہے ویرے ناصرین عمران خان سن 2005 میں بریڈ فورڈ یونیورسٹری کے چانسلر بنے اور سن 2014 میں اس عہدے سے انہوں نے استیفہ دیا تھا اب ناصرین اکرام سب سے مزیدار چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اکسفورڈ یونیورسٹری نے اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چانسلر کا الیکشن روایتی پولنگ کے بجائے آن لائن کرانے کا فیصلہ کیا ہے ریزن اس کے پیچھے خان صاحب بھی ہیں کہ جل سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا اب وہاں پہ ووٹنگ کرنے کے لیے افراد یونیورسٹری کے روایتی لباس میں حاصل ہو کر اپنا ووٹ ڈالتے تھے برطانوی روزنامہ دی ٹیلی گراف کے مطابق عمران خان کے میڈیا مشیر ظرفی بخاری نے بتایا کہ عمران خان اکسفورڈ یونیورسٹری کے چانسلر کے لیے الیکشن لڑیں گے کیونکہ وہ عام پبلک کے جمانڈ پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اب خان صاحب کے جیتنے کے چانسلز کتنے ہیں اس حوالے سے بات کر لی جائے تو اکسفورڈ یونیورسٹری کے چانسلر کا عہدہ بظاہر رسمی ہوتا ہے لیکن وہ یونیورسٹری کی تمام بڑی تقریبات کی صدارت کرتا ہے چانسلر کے انتخابات میں یونیورسٹری کے تقریباً ساڑھے تین لاکھ فارو دحصیل حصہ لیتے ہیں ساڑھے تین لاکھ تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان کی جیت کا امکان بھی کافی زیادہ ہے ٹونی بلیئر بھی اس ریس میں شامل ہیں بورس جانسل بھی یونیورسٹری کی جانسلر بننے کے امید وار ہیں دنی اسنا میں منگل کے روز برطانوی پارلیمنٹ کے دو درجن سے زیادہ راقین نے ہاؤس آف لارڈ کے کمیٹی روم میں ایک سماعت کے دورہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا اس اجلاس میں پاکستان میں جمہوری اصولوں کے خاتمے اور سابق وزیراعظم کے غیر قانونی قید پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا تھا اب امید لگائی جا سکتی ہے کہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے اور اس سے پہلے یہ ایک الیکشن ہے جو وہ جلد جیت سکتے ہیں پیرے ناظرین جاتے جاتے اس انفرومیٹیو ویڈیو کو آپ ورڈسپس اور مختلف سوشل میڈیا ایپس اس کے ذریعے سے پھیلانے کی کوشش کیجئے کیونکہ جس شخص کو ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے اس کے حوالے سے دنیا جانتی ہے کہ وہ کس عہدے اور کس شاندار شخصیت کا مالک ہے ویڈیو شیئر کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ میں پہلے ایکن بھی پرس کیجئے